بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں ڈی ایچ اے فیز ٹو اسلامباد میں جہاں پہ ہم وزٹ کریں گے وکٹورین ڈیزائن میں تیار کرتا فل فرنی شہوس جو کہ اویلیبل ہے مارکٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کرنے لی آپ اینٹ تک لازمی دیکھیں گے اس گھر کی پرائز فلور پلان اور انٹیریر ڈیزائن کی تمام ڈیٹیل ہم اسی ویڈیو میں دوران ہی شیئر کریں گے ویورس اگر سب سے پہلے ویڈیو کے بات کریں اس گھر کے سائز کی تو ایک کنال اس گھر کا سائز ہے 50 بائی 90 جو ہے وہ پلوٹ کی ڈیمنشن ہے 50 بائی 90 جو ہے وہ ڈی ایچ اے فیس ٹو میں پلوٹ کی ڈیمنشن ہے اگر ہم اس کے ڈیزائن کی بات کر لیں فرنٹ ایلیویشن کی تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں ویکٹورین ڈیزائن میں اس کا ایلیویشن تیار کیا گیا ہے اگر ہم اس میں ایلیمنٹس کی بات کریں تو جو ونڈوز ہیں وہ اس کی فرنچ ونڈوز ہیں جس کا مٹیریل جو ہے وہ یو پی وی سی ہے اور اس کے بعد جو اس کی مین انٹرنس ہے اندر جا کے جو اس کی ایلیویشن کی جو انٹرنس ڈیزائن کی گیا اس پر فلورل ورک ہوا ہوئے اور باقی اگر ہم فردر چیزیں انٹیریئر اور جو فرنیچر ہے وہ تمام چیزیں ہم فردر آگے چل کے جو ہے وہ ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے بڑھتے ہیں ڈیٹیل ویزٹ کی طرف تو سب سے پہلے آپ گھر کا جو ہے وہ خوبصورت مین ڈور کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں گھر کے باہر بھی جو ہے وہ اس کا ایکسٹرنل لاؤن ہے جس پہ ابھی گاس لگنا باقی ہے فردر ہم بڑھتے ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کار ریمپ ہے جس پہ جو ہے وہ ٹف ٹائل کا استعمال ہوا ہوئے پورچ کا ایریا ہے فلوٹنگ پورچ ایریا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ کنکریٹ کا جو ہے وہ اس میں کالم استعمال نہیں کیا گیا باقی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کروٹنیم کے پلرز جو ہیں وہ اس میں یوز کیے گئے ہیں پورچ کی اگر ہم نیچے فلورنگ کی بات کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت فلورنگ کی گئی ہے ماربل کا استعمال کیا گیا اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں لائٹس کا استعمال کیا گیا اس ایریا کو خوبصورت بنانے کے لیے رائٹ لیفٹ اور بیک سائٹ پہ جو ہے وہ بیریئر سوری ڈی ایچ اے فیز ٹو بائی لاز کے مطابق جو ہے وہ تھری سائیڈ اوپن گیلری ہوتی ہے اس کا بھی میں ٹور آپ کو آگے جا کے اس کا کرواؤں گا میں آپ کو کلوز کر کے ایک دفعہ دوبارہ اس کا الیویشن جو ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں پورچ میں ہم موجود ہیں پورچ میں آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں گر کا جو ہے وہ انٹرنل لان ہے جس پہ جو ہے وہ خوبصورت گھاس کا استعمال کیا گیا اور رائٹ اور لیفٹ اور بیک پہ آپ چیک کر سکتے ہیں میٹل کی جو ہے وہ فینسنگ کی گئی ہے سیکیورٹی پرپس کے لیے گیلری سائٹ کے لیے موو ہوتے ہیں میں آپ کو گیلری چیک کروا دیتا ہوں اس کی رائٹ سائٹ کی یہ گیلری ہے یہ گیلری کی رائٹ سائٹ ہوگی ہے فلورنگ آپ چیک کر سکتے ہیں مابل کی ہوئی ہے اور لیفٹ سائٹ کی جو والز ہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں راک والز کا استعمال کیا گیا بڑھیں گے تو یہ بیک سائٹ کی گیلری آگئی ہے اور یہ فردر ہمیں آگے جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ لے کے چلے گی یہ سٹیرز آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسیس یہ ہمیں دیں گی سرونٹ کوارٹر کے لیے واپس چلتے ہیں پورچ کی شائٹ پہ اور ہم انٹیریئر کا جو ہے وہ اب ڈیٹیل میں ویجٹ کر لیتے ہیں سب سے آپ پہلے دیکھیں گے تو بلکل میرے سامنے جو ہے وہ اس کی مین انٹرنس ہے جو کہ ہمیں ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ایریا کو ایکسیس کر رہی ہے رائٹ شائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو ایک فرس فلور کے لیے علیدہ دور ڈیزائن کیا گیا اور گراؤنڈ پورشن کے لیے جو ہے وہ علیدہ سے گراؤنڈ انٹرنس کے لیے دور ڈیزائن کیا گیا تو یہ جو مین انٹرنس ہے اس کا خوبصورت دور دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ یو پی وی سی کا ڈیزائن کردہ اس کا دور ہے ہم ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کے اندر چلیں گے اور باقی جو ہے وہ اس کا انٹیریئر اور فنیچر کی جو ہے وہ تمام ڈیٹیلز چیک کریں گے جی ورس انٹر ہوئے سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل ہے لیفٹ ٹائٹ پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ روم کی پراپر یہاں پہ سوفا سیٹنگ ارینج کی گئی ہے ڈبل ہائٹ روف اس کا ایریہ ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ سٹار لائٹس کا استعمال کیا گیا اس کو خوبصورت بنانے کے لئے اور اس کے جو کرٹنز ہیں وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہائٹیٹ کرٹنز ہیں دوسرے سائٹ سے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جی بلکل سامنے آپ دیکھیں گے ڈائننگ کیبل یہاں پہ موجود ہے اور خوبصورت بڑے سائز کا فانوس یہاں پہ ڈراب کیا گیا اور باقی جو ہیں وہ آپ کرٹنز چیک کر رہے ہیں ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ایریہ کے بعد میں آپ کو واپس باہر کی طرف ہم موو ہوں گے اور جو دوسری انٹرس ہے وہاں سے ہم ایکسیس لیں گے گھر کے مین ایریہ کی طرف جی ورس واپس پورج میں آئے اور یہاں سے ہم چلیں گے جی اس کی مین انٹرس کی طرف سالٹ ووڈ کا ڈیزائن کردہ یہ دور ہے لیفت پہ جو ہے وہ مین انٹرس ہے گراؤنڈ کی اور رائٹ سائٹ پہ آپ فرسٹ فور کے لئے ایکسیس لیں گے فرسٹ فور کی جو انٹرس ہے وہ گھر کے اندر سے بھی کنیکٹیڈ ہے وہاں سے بھی آپ جائے کر چیک کر سکتے ہیں انٹر ہوئے تو ہمیں سب سے پہلے پیسیج ایریہ ملے گا نیچے ٹائل ورک ہوا ہوئے اور لیفت سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں خوبصورت جو ہے وہ ٹیبل اور اس کو اوپر جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیکور کی جو ہیں وہ چیزیں استعمال کی گئی ہیں رائٹ سائٹ پہ میں موو ہوتا ہوں تو رائٹ سائٹ پہ آپ اس کا پاورڈر روم چیک کر سکتے ہیں جس میں کمپلیٹلی جو ہے وہ ٹائل ورک ہوا ہوئے مزید آگے بڑھوں گا تو لیونگ ایریہ آ جاتے ہیں جی ٹی وی لاؤنج کا ایریہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ فارمل سوفا سیٹنگ ارینج کی گئی ہے لیفت سائٹ کے اگر ہم بات کرنے تو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں چیرز آ گئی ہیں اس کے سامنے جو ہے وہ بڑے سائز کی یہاں پہ ایلی ڈی اور خوبصورت جو ہے وہ اس کی میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے ٹی وی لاؤنج کے ایریہ میں میں کھڑا ہو کے آپ کو تھوڑا سا اس کا فلور پینٹ گائیڈ کر دیتا ہوں مین انٹرس یہاں سے گھر کے اندر انٹر ہوئے لیفت سائٹ پہ جو ہے وہ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ایریہ کی انٹرس جو ہے وہ گھر کے اندر سے کنیکٹیڈ ہے جو کہ ہم نے آر ایڈی ویجٹ کی ہے یہ ٹی وی لاؤنج کا ایریہ ہو گیا میرے لیفت سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کا پروپر کلوز کچن ڈیزائن کیا گیا ٹو بیڈروم کی اکومڈیشن سامنے ہے اور ایک مزید بیڈروم کی اکومڈیشن یہ ہے تھری بیڈروم کی اکومڈیشن ہمیں ملے گی اس کے گراؤنڈ فور پہ تو سب سے پہلے ہم کچن کو دیکھ لیتے ہیں اور کچن کے بعد ہم بڑھیں گے اس کے باقی بیڈروم کی اکومڈیشن کی طرف جی ورز کچن میں انٹر ہوئے تو خوبصورت اس کا کچن ڈیزائن کیا گیا ہے اگر ہم کاؤنٹر کی بات کریں تو گرنائٹ استعمال کیا گیا ہے برنر یہاں پہ اویلیبل ہے برنر کے اوپر آپ رہنجوٹ چیک کر سکتے ہیں اور فردر جو ہیں وہ ڈیکورز کی چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں وڈ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اور نیچے اویلیبل ہے سنگ کے اوپر ویورس وینٹیلیشن مینڈو ہے اور یہ المونیم کا ڈور ہے جو کہ آپ کی جو سائیڈ گیلری ہے اس کی طرف ایکزیٹ ہوگا آپ چیک کروا دیتا ہوں یہ پورچ کی طرف آپ کو لے کے جائے گی یہ گیلری اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ پہ بیک گیلری جو ہے اس سائیڈ پہ لے کے چلے گی یہ کچن کا ایریا ہو گیا کچن ہم نے ویجٹ کر لیا اس کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے انگل سے میں آپ کو اس کا لیونگ ٹی وی لانچ کے ایریا چیک کروا دوں اوپر اگر آپ چیک کر لیں تو خوبصورت فانوس اور سیلنگ ریزائن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں یونیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں بیڈ روم کی اکومیڈیشن کی طرف تو سب سے پہلے بیڈ فرس میں انٹر ہوتے ہیں بیڈ روم فرس میں انٹر ہوئے تو سب سے پہلے آپ بیڈ کا ریزائن چیک کر سکتے ہیں رائٹ لیفٹ پہ اس کے سائیڈ ٹیبلز ہیں اور خوبصورت لیمپ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کیے گئے ہیں بیک سائیڈ پہ سامنے دیکھ لیں وینٹیلیشن ونڈو ہے سیکیورٹی گل کے ساتھ اور ان کے آگے خوبصورت کرٹنز لگائے گئے ہیں سیلنگ ڈیزائن آپ چیک کر سکتے ہیں اور آپ بالکل سامنے دیکھیں گے تو اس بیڈ روم کی کبرز آگئی ہیں اس کے بعد بھی اٹیچ واش روم کی طرف بڑھتے ہیں یہ اس کا واش روم ہے جس میں کمپلیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک ہوا ہوئے کیوبیکل شاور کا استعمال کیا گیا علیہدہ سے اس کا شاور ایریا آپ نے دیکھ لیا خوبصورت بینٹی کا استعمال کیا گیا بیڈ فرسٹ اس کا اٹیچ واش روم ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈ روم کی طرف بلکل ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم ہے اس میں ہم انٹر ہوئے تو بڑے سائز کا یہ بیڈ روم ہمیں تھوڑا دیکھ رہے جس میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیڈ کے ساتھ جو ہے وہ دونوں سائٹس پہ سوفا اور سیٹنگ چیئرز بھی موجود ہیں یہ بیورس بیڈ کا ڈیزائن ہو گیا سائٹ ٹیبلز اور لیمپس آگئی ہیں رائیٹ سائٹ پہ آپ دیکھ لیں تو سیٹنگ چیئرز آگئی ہیں اور لیٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خوبصورت سوفا ہے اس کی بیک سائٹ پہ بڑے سائز کی وینٹیلیشن وینڈو آگئی ہے اور اس کے آگے جو ہیں وہ خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں کرٹنز لگائے گئے اس کے اٹیچ واشلوم کی طرف بڑھتے ہیں واشلوم میں انٹر ہونے سے پہلے بیورس آپ دیکھ لیں لیٹ سائٹ پہ جو ہیں وہ اس بیڈ روم کی کبرز اس واشلوم کے اندر ہی بیلڈن ہے کمپلیٹلی ٹائل ورک ہوا ہوئے وال ہینگ کموڈ کا استعمال کیا گیا اس واشلوم میں اور آپ اس کا جو ہے وہ سیپرٹ سے شاور ایریا بھی دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ بیڈ روم ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے لاسٹ اینڈ تھرڈ بیڈ روم جو کہ گراؤنڈ فور پہ موجود ہے اور پھر اس کے بعد ہم فرسٹ فور کا ٹور کریں گے واپس آ چکے ہم لیونگ میں اور لیونگ سے ہم چلیں گے اب اس کے لاسٹ بیڈ روم میں گراؤنڈ فور پہ اس کا بھی آپ خوبصورت بیڈ کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن بیڈ کی بیک سائٹ پہ جو ہے وہ ونڈو آگی ہے وینٹیلیشن ونڈو ہے آگے اس کے سیکیورٹی گیلز ہیں اور کرٹنز رگائے گئے ہیں اس سائٹ لیفٹ سائٹ پہ چیک کر لیں تو اس بیڈ روم کی کبرز آگی ہیں اور دوسرے سائٹ سے بھی میں آپ کو ایریا چیک کروا دیتا ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے اٹیج واشروم کی طرف اٹیج واشروم بلکل سامنے آپ دیکھ لیں شاور ایریا ہو گیا کموڈ ایریا ہے اور اس سائٹ پہ آپ اس کی وینٹی چیک کر سکتے ہیں تھری بیڈ روم کی اکومڈیشن کے ساتھ بھی اس گرانڈ فور کا ٹور کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے اوپر جو فرس فلور ہے اس کا ہم ٹور کر لیتے ہیں اور وہاں پہ ہم مزید اکومڈیشن چیک کر لیتے ہیں گھر کے اندر سے ہی کنیکٹیڈ ہے یہ دور فرس فلور کے لیے اور باہر سے بھی آپ ایکسیس لے سکتے ہیں باہر سے بھی علیہ در سے دور ہے سٹیپس پہ آپ دیکھ لیں گرینائٹ کا استعمال کیا گیا اور اگر لیفٹ سائٹ پہ بات کریں گریلز کی تو اس کی میٹل کی گریلز ہیں جی ویڈ اوپر آئے تو سب سے پہلے ہمیں یہ وینٹیلیشن وینڈو ملے گی جس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت یہاں پہ کرٹنز لگائے گئے ہیں اوپر خوبصورت ویورس فانوس کا استعمال کیا گیا جی اوپر آئے ویورس سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اگین فلور پین جو ہے وہ سیم ہے گرانڈ فلور کی طرح تو لیوینگ ایریا ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ روف جو ہے وہ کافی ہائٹیڈ ہے خوبصورت آپ اوپر فانوس کا استعمال دیکھ سکتے ہیں جی ویورس یہ آپ چیک کر سکتے ہیں لیوینگ ایریا میں کھڑے ہوکے میں آپ کو تھوڑا سا اس کی اکومڈیشن گائیڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سامنے پراپر کلوز کچن ہے اور تھری بیڈروم کی اکومڈیشن جو ہے وہ سامنے ہے ٹوٹل تھری بیڈروم گرانڈ پہ ہیں اور تھری ہی اس کے فرس فلور پہ ہیں اگر ہم ٹوٹل کریں تو پورے گھر میں سکس بیڈروم کی اکومڈیشن ہے ٹی وی لاؤنج کا ایریا سوری یہ اس کا پراپر کلوز کچن ہے جس میں آپ دیکھ لیں پیٹرن اس کا جو ہے وہ سیم ہے گرانڈ فلور کی طرح کاؤنٹر پہ جو ہے وہ گری نائٹ کا استعمال ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برنر آویلیبل ہے اور اس کے اوپر آپ رہیں جو چیک کریں گے اور فردر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبرز اب بڑھتے ہیں اس فرس فلور کی بیڈروم کی اکومڈیشن کی طرف تو سب سے پہلے چلیں گے بیڈروم فرسٹ میں جی بیڈروم فرسٹ اوپر آپ سیلنگ ریزائن دیکھ لیں بیڈ آگیا ہے اور اس کا جو ہے وہ یہ اٹیچ واش لوم ہے یہ والا واش لوم بھی جو ہے وہ سیکنڈ بیڈروم کے ساتھ بھی کومن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وال ہینکموڈ کا استعمال کی گیا خوبصورت وینٹی علیہدہ سے جو ہے وہ اس کا شاہور ایریا آگیا اسی بیڈروم سے ہم باہر نکلیں گے اور اس کے بعد چلتے ہیں سیکنڈ بیڈروم کی طرف جو وہ سیکنڈ بیڈروم میں انٹر ہوئے تو انٹر ہوتے ساتھ ہی سامنے واش لوم ہے جس کا آر ایڈی ابھی ٹور کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیڈروم کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے جی بیڈ کا ڈیزائن رائٹ لیفٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹیبلز اور اس کے خوبصورت لیمز ہیں خوبصورت سیلنگ ریزائن آپ دیکھیں گے فین کے ساتھ اور اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہیں وہ کبرز آگئی ہیں جی تاگر سیکنڈ بیڈروم ہو گیا اور اس کے بعد ہم ٹور کر لیتے ہیں لاسٹ اینڈ تھرڈ بیڈروم لاسٹ اینڈ تھرڈ بیڈروم ہے وہ بڑے سائز کا ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کیا گیا جس میں جو ہے وہ آپ خوبصورت بیڈ کا ڈیزائن دیکھیں گے اور رائٹ رائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوفا یہاں پہ بھی اویلیبل ہے اور لیفٹ رائٹ پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس سائیڈ پہ بھی سوفا سیٹنگ موجود ہے آپ بیڈروم کی فیچر وال چیک کر سکتے ہیں جو کہ سیلنگ ڈیزائن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو ہے وہ فانوس کا استعمال کیا گیا اس سائیڈ پہ ہم موجود ہیں تو ویورس آپ دیکھ لیں وینٹیلیشن وینڈو آگئی ہے اس کے آگے جو ہے وہ خوبصورت کرٹنز لگائے گئے ہیں اٹیچ واشلوم واشلوم بھی اس کا بڑے سائز کا ہے کبرز جو ہے وہ اسی واشلوم کے اندر ہی بیلڈن ہے کمپلیٹلی جو ہے وہ ٹائل ورک ہوا ہوئے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں علاہدہ سے جو ہے وہ اس کا شاور ایلیا آگیا اور جو شاور ہے وہ کمپلیٹلی تمام واشلوم میں جو ہے وہ کیوبیکل شاور استعمال کیے گئے ہیں ثری بیڈروم کی اکوموڈیشن کے ساتھ جو فرس فلور کا ٹوور ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے ثری بیڈروم کی اکوموڈیشن گھراؤن پہ ہے اور ثری بیڈروم کی اکوموڈیشن جو ہے وہ اس کے فرس فلور پہ ہے ٹوٹل سکس بیڈروم ہاؤس ہے لاس میں ہم اس کا میں آپ کو چھت کا ایریا دکھا دیتا ہوں اور جو سرونٹ کوارٹر ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جی ورس یہ اس کا چھت کا ایریا ہے بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز جو وہ جو بیک سائٹ کی گیلری ہے وہاں سے ایکسس دیں گی اور فرس فلور کی بیک سائٹ پہ بھی جو ہے وہ سرونٹ کوارٹر ہے یہ آپ نیچے چیک کر سکتے ہیں اور فرس فلور پہ جو ہے یہاں پہ ایک سرونٹ کوارٹر ہے اوپر میں چھت کا ایریا دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ لیں پراپر چپس کی فلورنگ ہوئی ہوئی ہے کنکریٹ کے اس کی ٹینکی ہے اور چاروں سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹل کی جو ہے وہ گریلز ہیں اور باقی یہ جو سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روف کو جو ہے وہ ڈبل ہائٹ کیا گیا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا اس کی جو ہے وہ انچائی ہے بہت سے اگر ہم اس گھر کے پرائز کی بات کریں تو سات کروڑ پچیس لاکھ اس گھر کی پرائز ہے فل فرنیش ہے اس کے ساتھ اگر آپ ویڈاؤٹ فرنیش سے بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس کے لئے بھی دیئے گئے سیل نمبرز پہ کوڈینیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے دعوم یاد رکھیں اللہ حافظ